اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسرڈ میں اور آج جم انسنسرڈ گفتگو کریں گے وہ جناب مصوف کامران خان کے بارے میں کریں گے اور جنرل آسم منیر جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں کریں گے کہ جو کچھ کامران خان کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے اور یہ ملک کیا بننے جا رہا ہے کیا بنایا دیا گیا ہے اور اس سے زیادہ مزکا خیز حالات اس ملک کے نہیں ہو سکتے یقین کیجئے اب بنانا ریپبلکس بہت چھوٹی رہ گیا پاکستان کے آگے بنانا ریپبلکس کی مثال بھول جائیں گے اب لوگ آنے والے سالوں میں اور صدیوں میں اگر کوئی دنیا میں مثال دیا کرے گا تو دیا کرے گا کہ پاکستان جیسی ریاست نہیں ہونی چاہیے آپ پاکستان جیسی ریاست بنتے جا رہے ہیں ہم اس جگہ پہ الحمدللہ انتہائی محنت کر کے پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب ذرا سنیے کل محصوف کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل آسم منیر نے کل شب کراچی میں تقریباً پچاس کاروباری شخصیات کے ساتھ تقریباً پانچ گھنٹے طویل نشست میں معیشت بچاؤ انقلابی مشن اور اس کو کامیاب بنانے کے عظائم کا اظہار کیا آرمی چیف نے غیر مبہم وعدہ کیے ملک سے ٹیکس چوری کلچر نان فائلر نظام سمگلنگ رشوت ستانی سندھ کے کرپ سسٹم کا خاتمہ ہوگا ڈالرائزیشن ایران سے تیل کی سمگلنگ افغانستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ سمگلنگ زیرو ہوگی فوری نجکاری پروگرام کا آغاز ہوگا چھے ماہ میں قومی کارپریشنز کو صدھارا جائے گا پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملک کی شہریوں بشمول افغانوں کو واپس بیجا جائے گا آرمی چیف کو یقین محکم ہے کہ پاکستان کے عظیم دوست ممالک چین سمیت بہت بڑی بڑی تقریباً پچھتر ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں آپ ایک چیز بتائیے یہ کامران خان صاحب کس آرمی چیف کے اندر آج تک انہوں نے دیدہ ور نہیں ڈھوڑا ٹھیک ہے ایک کوئی بتائیے کہ نہیں یہ جنرل باجوہ کے بارے میں کچھ اور کہتے تھے جنرل باجوہ کے بارے میں یہی کامران خان ٹویٹس کرتے تھے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کا ہاتھوں میں ہاتھ ہے اور یہی پاکستان کے اب ترقی کی منزلیں تیہ کرنے کے لیے یہی جوڑی آگے لے کے چلے گی یہی ہائیبرٹ نظام پاکستان کو بدلے گا ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں کامران خان ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یہ ہوگے یا دیگر بہت سے ایسے اینکرز نماز سو کالڈ سیلف پروکلیم جنرلسٹ ہیں جن کی لائلٹی شخصیت کے ساتھ نہیں اہدے کے ساتھ ہے ان کے آئی ڈی کارڈ میں ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈ میں نام آرمی چیف کے جنرل کا نہیں لکھا جاتا ان کی ولدیت میں لکھا جاتا ہے ولد آرمی چیف کہ جو بھی وقت کا آرمی چیف ہوگا یہ اس کے پیروں میں بیٹھے آپ کو ملیں گے اور اسی قسم کے جیسے کہتا ہے نا وہ میوزک بجا رہے ہوں گے اسی قسم کی خوش نماغ خیالات بیچ رہے ہوں گے خوش نماغ خواب بیچ رہے ہوں گے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھئے پھر یہ کہتا ہے کہ کامران خان صاحب پھر انگلیش میں ایک ٹویٹ کرنا ہے کہ developments in the last 24 hours confirmed that جنرل آسیم منیر will now lead پاکستان's battle for economic survival from the front یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیشرفت ہو رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو پیشرفت ہوئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ جنرل آسیم منیر پاکستان کی جو معاشی بحالی کی survival کی جنگ ہے وہ لڑیں گے اور اس کو لیڈ کریں گے اس کی قیادت کریں گے اب مجھے ایک چیز پلیز آپ لوگ بتا جیجیے کیا پاکستان کی military academies میں war courses پڑھا جاتے ہیں یا معیشت پڑھا جاتی ہے ٹھیک بھائی وہ chief of army staff ہیں وہ chief of economy staff نہیں ہیں اور برائے مہربانی پچھلے چھتر سال سے اس ملک میں ہمیشہ ہر جرنیل ایک ویژن کے ساتھ آ رہا ہے اور ہر ویژن اس ملک کو مزید نیچے لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر بھی اس ملک میں کوئی خیال نہیں آ رہا کوئی کسی کو احساس نہیں ہو رہا ہے ہمارے فوج کے ادارے میں لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا ہمارے جرنیلوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ نہیں آپ کا کام بھائی آئین میں مجھے دکھا دیں جو فوج کا کردار لکھا گیا ہے اس میں اگر فوج کا معاشی بحالی کا کوئی کردار لکھا گیا ہے تو ہمیں بتا دیں جو ہمارے فوج کے جو ہمارے بھائی ہیں جو ہماری ماں کے بیٹے ہیں وہ جب اپنا حلف لیتے ہیں اس حلف کا کسی جملے میں بتا دیں کہ انہوں نے فوج انہیں ملک کی ندریاتی سرحدوں اور ملک کی معاشی بحالی کا کام بھی کرنا ہے کہیں بتا دیں وائے یہ ملک کیا ہے کہ ہر دفعہ یہاں پر ہمارے ساتھ یہی ہو کہ اس ملک میں ایک آئین ہے بھائی یہ جمہوریہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان آخر کب تک یہ ملک آئین کی جگہ لوگوں کی خواہشات پر چلے گا یہاں پہ ہر کسی کو یہی غلط فہمی رہتی ہے کہ وہی سیویر آیا ہے اس ملک کا اور اب اسی نے بچانا ہے اس ملک کو ورنہ باقی سب نے تو یہ ملک برباد کیا مجھے اللہ نے موقع دے دیا اور میں اب اس کو بدل کے چلا جائے گا اور پھر بعد میں اس قوم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی قسمت بدل کے چلا گیا جو آیا تھا ٹھیک ہے بزنس کیپیٹلز کراچی اور لاہور جنرل آسم منیر مینٹیننگ اٹف ان ڈیسائسیو ٹون ریزول ٹو امپلیمنٹ ان امبیشیس پلین ٹو ریفارم دا ایکانومی جنہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر نے لاہور اور کراچی میں سو سے زیادہ بزنسمنوں سے ملاقات کر کے بڑی سخت زبان میں لیکن فیصلہ کن زبان میں انہوں نے اپنے عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی جسے کہتا ہے نا بڑا وہ بڑے خواب والا ایک ایک بڑی خواہشات والا ایک معاشی پلان ہے ان کے پاس جس پر وہ عمل درامت کروائیں گے کہ آج جنرل کمرزد باجوائی جو باجوائی ڈاکٹرائن لے کے آئے تھے سو کال اس میں بھی وہ معیشت اس کا نہیں تھی کلیدی کردار کیا کیا ملک کے ساتھ انہوں نے چھے سالوں میں میں اور آج آپ اتنا بجلی کا مہنگہ بلہ گئے ہم سے ادا بھی نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے اور جنرل کمرزد باجوائی کہاں پہ بارہ عرب کے ایسٹس بنا کے چلا گیا کیا جنرل آسم منیر ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے سندھی وہ مٹھو نے کہاں سے اتنی جہدادیں بنائیں تم نے کہاں سے اتنی جہدادیں بنائیں تمہارے دمادوں نے اتنی جہدادیں کہاں سے بنائیں تمہارے بیٹوں نے بہووں کے نام پہ یہ سو سو کنال زمینیں کہاں پہ آئیں پوچھ سکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جنرل آسم منیر کے بارے میں کامران خان لکھتے ہیں میں ، ح accusہ بارے میں پانچ mitä اور کامران من ن ، ب composers جرائیں ٹا کھل کام ڈا لڈا رائیモ 31 سکتے ہیں ڈا ڈا رائی ڈا موسیقی چیز بتائیے اب وہ کہتے ہیں جی یہ ایرانی پیٹرول کے سمگلنگ وہ روکیں گے ایرانی پیٹرول تو سارا بارڈرز کس کے کنٹرول میں ہیں ایران چمن تورخم بارڈر تفتان بارڈر یہ کس کے کنٹرول میں ہیں کیا یہ فوج کے کنٹرول میں نہیں ہے ٹھیک ہے کیا شبرزادی نے نہیں بتایا کہ جب کوئٹہ میں انہوں نے سمگلنگ روکنے کی کوشش کی بلوچستان میں تو کوئٹہ کے کور کمانڈر ان کے پاس آگے تھے اور کہا تھا کہ نہیں وہ ہمارے تو لوگوں کا روزگار اس پر چل رہا ہے وہاں پہ روزگار نہیں ہے تو کیا سب سے پہلے جنہوں نے سمگلنگ کروا رہے ہیں ان کو نشانہ برت بنائیں گے اس کور کمانڈر کو پوچھیں شبرزادی سے نام کیا اس کا کوٹ مارشل ہوگا چاہے وہ ریٹائر بھی ہوگا بھی کہیں گولف کھیل رہا ہے کیا جنرل آسین سلیم باجوا سے ہمیں حساب لے کے دیں گے اس نے عربوں کی جزادیں کہاں سے بنائیں بتائیں نا پچھلے کا تو ہمیں حساب کر دیں ان کو کمانڈرز کا پھر وہ کہتا ہیں جی کہ یہ نان فائلرز ایکانمی کو وہ ختم کریں گے تو وہ جو شبرزادی نہیں ٹیکس لگایا تھا جب پروپرٹی پر تو ڈی ایچ اے کی فائلوں کے لیے کیا جنرل کمرز باجوا نہیں اٹھ کے آگے تھے کہ بھائی ہمارے ڈی ایچ اے میں سودے نہیں ہو رہے ہمارے لوگ یعنی کہ فوجی افتران یہی فائلیں بیچ کے پیسے کماتے ہیں آپ نے ٹیکس لگا دیا ان پر یہ کیا تھا کون کر رہا تھا یہ ٹھیک ہے پھر پرائیوٹائزیشن فوج کی کیسے ڈومین ہے پرائیوٹائزیشن ملک کے ایسٹس کی کرنا ہے حالانکہ میں بھی سمجھتا ہوں جو یہ ایسے احساسیں ہیں جو ملک کی خزانے پر بوجھ ہیں ان کو پرائیوٹائز ہونا چاہیے لیکن یہ فوج کی ڈومین کیسے ہوئی ہاو کین ملٹری ڈو دس کیسے ان کی ڈومین آگئی بتائیے نا کیونکہ اگر اس پرائیوٹائزیشن میں وہ صحیح طرح سے پرائیوٹائزیشن انیوٹی پاکستان کے ایسٹس کوڑیوں کے دام دے دیے جاتے ہیں تو ہم تو فوج کی ایسٹس اس طرح کوڑیوں کے دام ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے لوگوں میں ٹھیک ہے ہم اپنے پولٹیشن کی طور اکاؤنٹی بیلٹی کر سکتے ہیں نایب بیگر اطارے بنے ہوئے ہیں ہم ووٹ دے کے ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں ہم ڈیوڈیشنی میں ان پر کیسے چلا سکتے ہیں فوج کی کون اکاؤنٹی بیلٹی کرے گا آسین سنیم باجوہ کی اکاؤنٹی بیلٹی ہوگی ہے فیض امید کی ہوگی ہے کہ تمہارے کیا ناجہز مراسن تھے اس قبضہ مافیا ملک ریاض کے ساتھ کمر جب ادباجوہ کی اکاؤنٹی بیلٹی ہوگی ہے کہ بھائی وہ تمہارے بار عرب کی جداد کیسے بنی ایسٹس کہاں سے آئے ہمیں جواب لے کے دے دیا آپ نے کیا جو چیرمن وابدہ بنا دیا ہے سجاد گنی جو ایک لیفٹین جنرل ہے ریٹائر اس سے پوچھ کے دے سکتے ہیں کہ یہ ایک کڑوں پر محیط اس کا یہ اسلامباد میں فارم آؤس وہ ایک لگجری جیسے ویسا تو میں نے زندگی میں کبھی کوئی محل نہیں دیکھا شاید میں ہوں بہت غریب انسان میں نے کوئی اچھی لگا دیکھیں نہیں ہوگی تو میں نے تو ایسا کوئی گھر نہیں دیکھا وہ خوابوں جیسا گھر اس نے کس کے پیسے سے بنایا کیسے بنایا ہمیں حساب لے کے دے سکتے ہیں پھر کامران خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا چھ گھنٹے پہلے جس میں انہوں نے کہا رہی کہ لفٹین جنرل ندیم احمد انیم کو ایکسینشن ملنے جاری ہے خیر میں نے اس سے ڈساگری کیا میری خبر کے مطابق نہیں ایکسینشن آسانی سے ان کو ملنے جاری معاملہ پھسا رہا ہے پھر اس کے بعد کامران خان ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کو مبارک بات پہنچے ان کے عزائم کی قوت رنگ دکھا رہی ہے ڈالر سٹے بازی کو بریک لگی ہے آج شام ڈالر اوپن مارکیٹ میں کریش کر گیا گزشتہ شمع کی جام گزشتہ جمع کی شام اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو پینتیس روپے تک دھڑا دھڑ بک رہا تھا لیکن آج شام تین سو اٹھائیس روپے کا ڈالر خریدنے والا بھی کوئی نہیں ایکسچینج کمپنیز سمجھتی ہیں کل صبح اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی گراوٹ مزید نمائی ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھ لیجے جب بھی یہ پاکستان کے بزنسمن اتنے بڑے یہ چور کے بچے ہیں اتنے بڑے یہ فراڈی ہیں روپی انہوں نے ڈی ویلیو کروایا پچھلے دس بارہ سالوں میں کیلی ایکسپورٹس بڑھیں گی کوئی ایکسپورٹس پاکستان کی نہیں بڑھی انہوں نے کنسیشن پر گیس لی انہوں نے کنسیشن پر بجلی لی انہوں نے ٹیکس چھوٹ لی لیکن پاکستان کی انڈسٹری کی آؤٹپٹ نہیں بڑھی ایکسپورٹس نہیں بڑھی یہ تو سو بزنسمن آرمی چیف جنرل آسمونیڈ سے ملے ہیں کیا آرمی چیف جنرل آسمونیڈ اور فوج کا ادارہ ہمیں یہ حلفیہ طور پر گرنٹی دے سکتا ہے کہ ان سو میں سے کبھی کسی نے ٹیکس چوری نہیں کی ان سو میں سے کسی نے کبھی جب ہم نے ایمنسٹری سکیمز جاری کی ہیں تو ٹو پرسنٹ ڈیک کر اپنا بلیک منی وائٹ نہیں کروایا ہوا یہ سو کے سو میں سے کسی نے کبھی کنسیشن پر بجلی نہیں لی کبھی کسی نے کنسیشن پر گیس نہیں لی کبھی کسی نے نہیں لیا مجھے اور آپ کو یہ بجلی پر کنسیشن دیتے ہیں بتائیے آپ کے گھر کے بجلی کے بلوں پر کنسیشن ملتا ہے آپ کو میں اور آپ رل رل کے زلیل ہو ہو کے دو وقت کی روٹی کماتے ہیں ہمیں کنسیشن نہیں ملتا یہ سنتکار عربوں کھربوں پتی ایک ایک چیز کے پر کنسیشن لیتے ہیں کس مو سے کنسیشن لیتے ہیں لیکن ان کو یہی ادارے کنسیشن دیتے ہیں اور اب ان کے ساتھ ہمارے آرمی چیف مل کے بیٹھے ہیں اب سوچیے نا جو بزنس مین آرمی چیف سے ملتا ہوگا آرمی چیف کی محفظم بیٹھتا ہوگا اس کو ایف بی ایر نوٹس بھیج سکتا ہے کہ بھئی تم اترے کی ٹیکسٹوری کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو بتائیے نا ہو سکتا ہے جو اچھے بات ہے ایک مافیا کو اپنے ساتھ بٹھا کے ڈریکٹلی پاکستانی فوج ان کو سٹنگتن کر رہی ہے پھر آسم منیر صاحب کی ایک اور ان کے بارے میں ایک اور ٹویٹ کامران خان کی ملائزہ کیجئے ہفتہ شام کراٹی سے اتوار دوپہر لاہور کے درمیان گزرے ہفتہ شام کراٹی اتوار دوپہر لاہور کے درمیان گزرے تقریباً بیس گھنٹوں نے آرمی چیف جنرل آسم منیر کو پاکستان کے قلیدی معاشی مسائل کا ماہر بنا دیا ہے یعنی کہ انہوں نے سو بزنس مینوں سے ملاقاتیں کی ہفتے اور اتوار کو اور بیس گھنٹے کے دورانیے میں یہ دو ملاقاتیں ہیں یہ ایک پانچ گھنٹے کی ایک شاید تین گھنٹے کی ملاقات تھی اور ان آٹھ گھنٹوں نے بکول کامران خان کے خوش آمد کا لیول چیک کریں کامران خان کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان دو ملاقاتوں نے جنرل آسم منیر کو پاکستان کے معاشی مسائل کا ماہر بنا دیا یار پھر جی ہماری بھی یہ والی ملاقاتیں کروا جاتا کہ ہم بھی معاشی مسائل کے ماہر بن جائیں ٹھیک ہے کراچی اور لاہور کے دو اجتماعات میں جنرل آسم منیر نے گھنٹوں پاکستان کے چنیدہ کاروباری شخصیات کو ایک ایک کو انتہائی سبر سے سنا مسلسل گھنٹوں از خود نوٹس لیے اپنا ماضی اور ضمیر بنا لگی لپٹی بیان کیا بعد ازاں ہر مہمان بزنس مین سے ون پیجر تجاویز بھانگی جو فوجی حکام کل شام تک جمع کر کے آرمی چیف آف سٹاف کو پہنچا چکے تھے جنرل آسم منیر اور ان کی ٹیم جانتی ہے کہ قوم الفاظ نہیں ایکشن مانگ رہی ہے ان کے ازائم کی عملی کیفیات دیکھنا چاہتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایکشن ہوگا چلد ہوگا اور نظر آئے گا انشاءاللہ مجھے ایک چیز بتائیے یہ کیسے آرمی چیف کا دومین ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں گے معاشی مسائل پر بزنس منوں کے مسائل پر اور ان کی ٹیم تجاویز اکٹھی کرے گی وہ آرمی چیف کو دے گی کیا یہ تجاویز ملک کے منتخب نمائندوں کے پاس نہیں جانے چاہیے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جنرلات سی منیر خود اطراف کر رہے ہیں کہ جو پپٹ انہوں نے علاقے بٹھایا ہے یہاں پہ انوار کاکڑ اور اس کی کابینہ وہ ساری کی ساری انکمپیٹنٹ ہے اور نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ان کو کام کے لیے لائے گیا ہے کام تو ہم نے کرنا ہے ہم بزنس منوں سے میٹنگز کریں گے ہم تجاویز لیں گے اور پھر ہم ان کو دیکھیں گے کہ اس میں ہمارا مفاد کیا ان بزنس منوں کو مفاد کیا اور پھر ان پر عمل درامہ دوگا میسیج تو پھر یہی ہے نا یہی ہے نا یہی میسیج ہے کیوں آکر کیوں آکر یہ ملک کیسے چلے گا پچھتر سال سے اس ملک میں تردبے ہوئے جا رہے ہیں ہوئے جا رہے ہیں ہم کیسی قوم ہیں ہم بیس بائیس پچیس کروڑ کیا ہیں انسان ہیں جانور ہیں کہ ہر دفعہ ایک نئے جنرل صاحب آئے ہیں وہ ہماری سنگلی پکڑیں اور کبھی ہمیں لے جا کے ادھر باندھیں کبھی وہ ادھر باندھیں کہ نہیں یہ جہاں پہ نہیں ان کو وہاں پر روٹی ڈالنی ہے وہاں پر باندھو کبھی ہمیں کوئی کھول کے کہیں پہ کوئی واق پر لے دے تو کوئی ہمیں گھر کے اندر باندھ دے تو کوئی ہمیں پنجرے میں بند کر دے تو کوئی ہمیں کھلا گلی میں چھوڑ دے کیا ہیں ہم آخر کیوں نہیں یہ قوم اپنا فیصلہ خود کر سکتی اگر یہ اتنی جانور ہے اتنی بے وکوف قوم ہے تو ہمارے اندر سے یہ ہمارے فوجی بھائی بھی نکلتے ہیں نا یہ آسمانوں سے تو نہیں اترتے وہ بھی ہماری ماں ہیں نا جو یہ بیٹے بھی پیدا کر رہی ہیں جو فوج میں جا رہے ہیں تو یہ ایسے کارسی سفیسٹیکیٹڈ آگے جو ہم نہیں ہیں اور اگر یہ ایسے سفیسٹیکیٹڈ اتنے جینئس لوگ ہیں فوج کے ادارے کے اندر جا کے اتنے زیادہ پالش ہو جاتے ہیں تو پھر پچھلے چھتر سالوں میں یہ ملک زمین پہ آج ناک کی لکیریں کیوں نکال رہے ہیں وہ ایوب خان نے اس غدار عامر نے اس ملک کی قسمت کیوں نہ بدل دی وہ زیاء الحق مردود نے اس ملک کی قسمت کیوں نہ بدل دی وہ اس غدار عامر بھگوڑے مفرور نے جنرل مشرف نے اس ملک کی کیوں نہ بدل دی قسمت یہ ابھی بادوار ڈاکٹر آئین جو چل رہا تھا اس میں کیوں نہ ملک کی قسمت بدلی کیا ہیں آخر ہم کب تک یہ ملک ایسے چلے گا انہی طرح ربوں کی وجہ سے آج بجلی تنی مہنگی ہے آج پورا ملک تباہ ہو گیا ہم آشی طور پر ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک چلائیں گے اور یہ کامران خان نام کے بھوپو لگے میں ہیں چون 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 کرنے کب تک ہمیں ایسے لوگ آکے ملٹری بینڈ کی دھنوں پر رکس کر کے بتائیں گے کہ اس دفعہ جو آرمی چیف آیا وہ دیدہ ور پیدا ہوا اس قوم میں آئی رسپیکٹ آرمی چیز جنران آسم منیر ہمارے سپے سلا رہے ہیں لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے کیا ہمیں کہانی بیچنے لگے میں وہ جنران آسم منیر خود بھی سوچنا رہی ہے کہ ان سے جو پچھلے تھے ان کے لیے بھی یہی لوگ شادیان نے بچا رہے تھے لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ کہاں پر گئے اور یہ ہمیں لیفٹی جنرل ندیم احمد انجم کی ایک اور پریس کانفرنس بھی اکی بھی اب ضرورت ہے انہوں نے پچھلی جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی 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 ایس پی آر اس وقت کے جو تھے جنرل بابر افتخار صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی لیفٹی جنرل ندیم احمد انجم نے کہ اب فوج نے فیصلہ لے لیا وہ کبھی سیاست میں حصہ نہیں لے گی اور عمران خان صاحب آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں نے جن فوجی افسران نے یہ فیصلہ لیا ہے ان کے ہاتھ میں اگلے پندرہ بیس سال بھی فوج کی باگ دوڑ رہے گی کمان رہے گی تو اگلے پندرہ بیس سال فوج نے سیاست میں نہیں آنا آپ تو اپنے الفاظ کا پاس چھ ماہ نہ رکھ سکے اور اب تو ایسا لگ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اس کا مطلب ہے آپ غلط بھی نہیں کہہ رہے تھے قوم سے سچ نہیں بول رہے تھے اس کا مطلب ہے اس وقت بھی آپ سیاست کر رہے تھے آپ تو مزید کھل کے کر رہے ہیں نہ اس موقع میں لائن آرڈر ہے نہ عدالتی فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے نہ کوئی اداروں کی حیثیت رہ گی ہے وقت رہ گی ہے جس کو دل کرتا ہے اٹھا رہے ہیں جھوٹے پرچے درج کر رہے ہیں اس انداز میں کیا ملک چلتا ہے اللہ اللہ رحم کرے اس ملک کے اوپر میں واقعی اب درنے لگاؤں اس ملک کے مستقبل سے کیونکہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہم اس جگہ پہنچے ہیں اور یہ مت خوش ہوئی ہے یہ کامران خان نام کے بندروں کے اس کے اوپر ہماری فوج کے ادارے کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ آج ہمارے لیے رکسہ ہیں یہ تو پچھلوں کے لیے بھی رکسہ تھے اور پچھلوں نے جو ملک کے ساتھ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی پچھلوں والا کام ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے پھر یہی بندر رکسہ ہیں خیال رکی اللہ حافظ